دو دن پہلے وزیراعظم عمران خان نے ہمیں ایک انٹیویو میں بتایا کہ کس طرح نشے سے یہ وقتی خوشی ملتی ہے اور اصل خوشی اللہ سے لو لگانے سے ملتی ہے ہمیں اسے تو بہت سو کوئی علمی نہیں ہے کہ نشے سے کوئی خوشی بھی ملتی ہے وزیراعظم نے ہمیں بتایا انہوں نے ہمیں جمہوریت کے بارے میں بتایا انہوں نے اپنی جدوجہد کے بارے میں بتایا انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے مغرب کی بے رہربی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مغرب کا جو نظام ہے اس کے اندر خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جب ہی تو وہاں پر بڑی طلاقے ہوتی ہیں یہ وہی نظام ہے جس کے اندر عمران خان بہت عرصے تک جڑے رہے جس سے منسلک رہے اور یہ وہی نظام ہے جہاں پر ان کے اپنے بچے پل ر رہے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس طرح پاکستان کے اندر وہ بہت بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے بچوں کو موبائلز نے خراب کر دیا ہے بڑے ایشو سے لے کر چھوٹے ایشو سے کہ عمران خان نے ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں لیکچر دیا اور کل عمران خان نے وزیراعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں بتایا کہ گلگت بلتستان کے اندر ان کی خوبصورت ترین جگہیں کون سی ہیں اس کا تصاویر بھی لگائیں عمران خان واض انداز سے اپنی سوال حیات کے اندر گم ہے اگر وہ ملک کے وزیراعظم نہ ہوتے تو شاید ان کی باتوں کی اوپر اتنی توجہ نہ دی جاتی دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور لوگ ان کی زنگی کے محاصل سے اگر چاہیں تو مستفید ہو سکتے ہیں لیکن اگر نہ چاہیں تو اس کو نظر انداز کر کے بڑے معاملات کے اوپر خود سے فوکس کر سکتے ہیں لیکن چونکہ عمران خان ملک کے وزیراعظم ہے لہٰذا جب وہ بات کر کرتے ہیں تو اس کے اوپر توجہ دینی پڑتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ملک کا ہیڈ آف گورنمنٹ ہے وہ بات کر رہا ہے تو توقع یہ کی جاتی ہے کہ اس کے اندر سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں گی جسے لوگ کی زنگیوں کے اندر تبدیل یہ آئی گی لیکن عمران خان کے فلسفہ حیات چاہے وہ نشہ کے گھومتا ہو جمہوریت کے گھومتا ہو روحانیت کے گھومتا ہو یا ٹورزم کے گھومتا ہو اس سے زنگیوں پر اثر نہیں پڑتا زنگیوں پر اثر کس چیز سے پڑتا ہے ان پالیسیز سے پڑتا ہے جن کے صدار کے لیے جن کو تبدیل کرنے کے لیے یا نئی جہتیں تلاش کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم بنے اور انہوں نے وہ نظام قائم کیا جو دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد مارز وجود میں آیا یہ نظام کس حد تک موثر ہے خیبر پختونخواہ کے اندر خیبر ٹیچنگ ہاؤسپیٹل میں جو ٹرائجی ہوئی ہے یہ اس کا ایک اکس آپ کو نظر آتا ہے ساتھ قیمتی جانے آکسیجن کے نظام کی درست کی کہ نہ ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوگی ہاؤسپیٹل کی اوپر جو انکوائری ریپورٹ ہے جو وزیر سہت نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے جاری کیا اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کے اندر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا قیامت سخرا ہوگی وہاں پر جب یہ ٹرائجی ہو رہی ہوگی مریض جو ہیں آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہوگے اور آکسیجن مہیا نہیں ہو رہی ہوگی کیونکہ جس کمپنی نے آکسیجن مہیا کرنی تھی اس ک معایدہ ہے وہ ایکسپائر ہو چکا اور جو ایکسٹینشن اس معایدے کو دی گئی بزریہ ٹیلی فون دی گئی آہ ملازمین جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں آہ امرجنسی کے اندر لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے وہاں پر محدود پیوانے پر آکسیجن مہیا کی گئی ہے تین مریض جو ہیں وہ بیچ میں سے گم جاتے ہیں دو اور ٹریس پیک ہو جاتے ہیں ایک کا پتہ نہیں ہے انکوائری ریپورٹ کے مطابق اور آخر میں ساتھ کینٹی جانوں کا زیاں ہو جاتا ہے اب آپ نے عملے کو تمام زور رکھا ہے یہ وہ نظام ہے جس کو دو ہرائی سال نہیں ہوئے ٹھیک ہوتے ہوئے یہ وہ نظام ہے جس کو سات سال ساڑھے سات سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہوتے ہوئے جس کو درست کرنے کے لیے وزیر آزم نے اپنے کزن برکی صاحب کو لگایا اور ہمیں بتایا ہے کہ کیسے اتنا زبردست نظام بنایا ہے کہ دنیا میں ایسا نظام بن نہیں پائے گا اور ہم نے اتنا زبردست بندہ لگایا ہے اگر جو وہ میرا کزن ہے کہ جس کے ہاتھ سے تو صرف لوگوں کے لیے فلا ہی فلا نکل گے گی اور کسی قسم کی زہمت نہیں ہوگی زہمت والے تو پرانے لوگ تھے تو سات سال ہم نے کے پی کے اندر ایک صحت کے نظام کو ریفارم کرنے کے کوشش کی ہم نے بہترین وسائل لگائے ہم نے تمام تر مسائل کو اپنے طرف سے ایڈریس کیا ہم نے تمام سسٹم کو تبدیل کیا جو موجودہ وزیر صحت ہے ظاہر ہے وہ فان ہے اس کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں ان کو آپ کیا دوش دے سکتے ہیں کہ جب آپ ایک شخص کی اوپر اتنی بھاری ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں اتنا بڑا صوبہ ہے اتنے بہت سے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کے پاس ایک صحت کا منسٹر تو فول ٹائم ہونا چاہیے اصل تو ہمیں فوکس کرنا ہے اس ریفارم ایفرٹ کی اوپر جو سات سال سے جاری ہے تو اگر آپ کے پی کے اندر سات سال کی ایفرٹ کے بعد مین ہاسپیٹل کے اندر کوویڈ نائنٹین کی سیکنڈ ویف کے درمیان میں آکسیجن مہیا نہیں کر سکتے تو پھر آپ توتہ مینہ کی جتنی مرضی کہانیاں سناتے رہیں کہ نشے سے کیا ہوتا ہے جمہوریت سے کیا ہوتا ہے روحانیت سے کیا ہوتا ہے ٹورزم کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تمام کہانیاں رہیں گے لوگوں نے لیڈرشپ کو ان کی انٹلک یا ان کی کہانیوں کی بنیاد کی اوپر اسیس نہیں کرنا انہوں نے ان کی سبانے حیات یا ان کے جو کارنامے ہیں ان کی بنیاد پر اسیس نہیں کرنا لوگوں نے اسیس کرنا ہے ان پالیسیوں کے ریزلٹس کی اوپر جن کے نتیجے میں ان کی زندگی میں یا تو تباہی آتی ہے اور یا بھلائی آتی ہے فیلہا جو پولیسیاں اپنائے گئی ہیں ان کے نتائج آپ کے سامنے ہیں یہ بہت بڑی ٹریجی ہے اس وجہ سے صرف ٹریجی نہیں ہے کہ اس کے اندر سات قیمتی جانے چلی گئیں اس وجہ سے بھی ٹریجی نہیں ہے کہ ہاسپیٹل کی منیجمنٹ کا نظام آپ صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے یقین مانے اس وجہ سے بھی ٹریجی نہیں ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے ٹریجی اس وجہ سے ہے کہ آپ کو سات سال یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس صوبے کی زندگی بدل دی ہے آپ کو سات سال یہ بتایا گیا کہ اگر ہم کسی صوبے کو رول موڈل کے طور پر پریزنٹ کر سکتے ہیں تو وہ کی پی کا صوبہ ہے ہمیں پنجاب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ بزدار صاحب کو ٹائم دیجئے دو اڑھائی سال کی بات نہ کیجئے وزیراعظم عمران خان کو مرکز کے اندر ٹائم دیجئے دو اڑھائی سال کی بات نہ کیجئے خیبر پختونخواہ کے اندر تمام تر وسائل تمام تر ووٹ بینک تمام تر پارٹی کے نظام اور تمام تر توجہ کے باوجود آپ ایک ہاسپیٹل کے اندر کوویڈ نائنٹین کی سیکنڈ ویو کے دوران آکسیجن کی سپلائی کا بندوبست نہیں کر سکتے یہ کس قسم کا نظام آپ نے بنایا ہوگا جس کے اندر آکسیجن جو وائٹل سپلائی ہے جس کا دنیا بھر کے اندر کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے مکمل طور پر جس کے اوپر فوکس ہے اگر عام حالات کے اندر آکسیجن کے نظام کے اندر خرابی ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہاسپیٹل کے نظام ایسی ہوتے ہیں کہیں نہیں خرابی آ جاتی کوویڈ نائنٹین کے دوران تو آپ کو کوویڈ نائنٹین کی سیکنڈ ویو کے لیے بالخصوص تیاری کرنی ہے اور کوئی ہاسپیٹل اس تیاری کے حوالے سے مکمل اتمنان بخش پوائنٹ پر نہیں ہو سکتا اگر وہاں پر آکسیجن کا نظام نہیں ہے اگر آپ نے کسی ہاسپیٹل کو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے پرکھنا ہے تو سب سے پہلے جا کے آپ نے وہاں پر ماسک چیک نہیں کرنے آپ نے ڈاکٹرز کی کامپیٹنس چیک نہیں کرنی آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے کیا آپ ان کو طویل مدت آکسیجن سپلائی کے نظام کی اوپر ڈال سکتے ہیں کیا آپ کے پاس یہ سسٹم موجود ہے یا نہیں جو ہاسپیٹل آکسیجن کے نظام کو درست نہیں کر سکتا وہ کوویڈ نائنٹین کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک ٹیچنگ ہاسپیٹل ہے یہاں سے آپ نے ان لوگوں کو نکالنا ہے جنہوں نے آگے جا کے نظام کو چلانے کی کوشش کرنی ہے تو اس ہاسپیٹل کے اندر کوویڈ نائنٹین کے دوران آپ آکسیجن کی سپلائی مہیا نہیں کر سکے اب آپ ہمیں بتاتے رہے کہ گلدیت بلتستان کے اندر کتنے خوبصورت نظاریں ہیں اس کے لیے ہم ٹورزم کے کتابیں پڑھ لیں گے نیشہ کی اوپر بہت ساری کتابیں اویلبل ہیں ایکسپرٹس اویلبل ہیں ان سے ہم جانچ لیں گے روحانیت کی اوپر بڑے بڑے جید لوگ موجود ہیں ان کی روح کو تروتازہ کرنے والی کتابیں اور ان کی جنمن کومیٹمنٹ جو ہیں اس سے ہم مستفید ہو لیں گے جمہوریت کے بارے میں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم ٹیکس پیئر ہیں اور ووٹر بھی ہیں ہمیں تو ان پولیسیوں سے غرض ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان میں انقلاب لانا تھا تو کیپی کے اندر اگر آپ ساتھ ساڑھے ساتھ سال کے اندر ریفارم نہیں لا پائیں تو پنجاب کے اندر بزدار صاحب کے ذریعہ آپ کیا ریفارم لے کے آئیں گے مرکز کے اندر آپ ساڑھے ساتھ سال کے اندر کیا کام کر پائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یقین مانے اس کا تعلق عمران خان سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق کیپی سے بھی نہیں ہے پنجاب سے بھی نہیں ہے مرکز سے بھی نہیں ہے اس کا تعلق ان تمام وعدوں سے ہے جس کی بنیاد کی اوپر اب لوگوں کا ٹرسٹ بناتے ہیں حکومت کے نظام کی اوپر تو جو لوگ اس نظام کے پیچھے کھڑے ہیں اور بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ نئے جی اس کو تو اپنا وقت کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اس وقت کے ساتھ ان کے اپنے انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں وہ وقت کب آئے گا کہ جب اس بات کا احساس ہوگا کہ نظام نے وقت کمپلیٹ نہیں کرنا ان پولیسیز اور پروجیکس نے وقت کمپلیٹ کرنا ہے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر تبدیلی آئی اگر تبدیلی کے شواہد بلکل واضح ہوتے اگر حقائق ہمیں بتا رہے ہوتے خود سے چلا چلا کر یا خموشی کے ساتھ کہ تبدیلی آگئی ہے اگر ہمیں ریفارم نظر آ رہی ہوتی تو یقیناً کوئی بے وکوف شخص ہی ہوگا جو اس تمام طرح سیاسی تاثبات کو پرے رکھتے نہ رکھ پائے اور اس نظام کو سپورٹ نہیں کرے لیکن جب حالات ایسے ہوں معیشت کے حالات ہوں بزنس کے حالات ہوں ٹورزم کے حالات ہوں یا صحیحت کے حالات ہوں یا سیاست کے حالات ہوں تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر باتوں سے آپ محلات تبدیل کر لیں آپ لوگوں کو اپنی سوانے حیات کے بڑے قصے سنالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اصل تبدیلی تو تب آئے گی جب لوگوں کی زنگیوں میں اچھی تبدیلی آئے گی اور اگر وہ نہیں آ رہی تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ یہ سب ایک ناٹک ہے ایک ڈھونگ ہے روزانہ نے اتنے باتیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں انٹریوز کر لیے جاتے ہیں جس طرح ٹرمپ فاکس کیو پر انٹریوز دیتا ہے موڑی جو ہے گو سوامی کو انٹریوز دیتا ہے عمران خان صاحب اپنے پسند کے میڈیا کے لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں اپنے بارے میں اور وہ سر ہلا ہلا کر واوا کرتے ہیں اور وہ انٹریوز چھپ جاتا ہے پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ نے اس ملکی سیاست کے رکھ کو درست نہیں کیا اور حتمی اکاؤنٹیبیلٹی جس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اس نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخواہ کو ایک آئیڈیل صبح بنانا ہے تو اس قسم کی ٹریجڈی کی ایکسپلینیشن بھی ان کو دینی ہوگی لیکن کل وہ ایکسپرٹ ٹویٹ کر سکتے تھے انہوں نے خیبر پختونخواہ کی ٹریجڈی پر ٹویٹ نہیں کیا انہیں گلکت بلدستان کے نظارے زیادہ بھائے جو انہیں ٹویٹ کے ذریعے لوگوں سے شیئر کیے جو انہوں نے خیبر پختونخواہ کی